ادھاکارہ سونیہ حسین والد سے محبت اور ان کی شفقت پر بات کرتے ہوئے ٹی وی شو کے دوران عابدی دہ ہو گئیں اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائل ہو گئیں سونیہ حسین حال ہی میں نیو ٹی وی کے پروگرام زبردست میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے شو بیس کریئر سمیت ذاتی زندگی پر بھی کھل کر بات کی ادھاکارہ نے پروگرام کے دوران بتایا کہ ان کے والدین کے درمیان اچھے تعلقات نہیں تھے جس وجہ سے ان کے درمیان بعض تلخیاں ہوتی رہتی تھی اور وہ ان کی تلخیوں کے ساتھ ہی بڑی ہوئیں انہوں نے بتایا کہ والدین کے درمیان تلخیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے والد کو ہمیشہ سخت انسان تصور کیا اور ان سے کئی سال تک بات نہ کی جبکہ وہ ان سے بات کرنے کی خواہش مند رہتی تھی انہوں نے اطراف کیا کہ انہوں نے مرد بھونے کی وجہ سے والد کو سخت تصور دیا اور ان سے بات نہ کی لیکن انہیں کئی سال بعد احساس ہوا اور انہوں نے ماہر نفسیات سے بھی مدد دی جنہوں نے انہیں والد سے دوری کا احساس دلایا اور والد سے بات کرنے کا مشورہ دیا سونیہ حسین نے کہا کہ پہلی بار انہوں نے والد کو فان پر آئی لب یو کہا تھا اور اس وقت ان کی جانب سے اظہار محبت کا سنتے ہی ان کے والد درو پڑے تھے اور وہ فان پر والد کے سسکیوں کی آوازیں سن رہی تھیں انہوں نے بتایا کہ والد کے رونے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے والد کتنے نارم دل ہیں ارکارہ کا گہنے تھا کہ بعد احساس وہ سیاد سے واپس آئیں تو انہوں نے والد کے پاؤں دبائے اور ان کی خدمت کی اور پھر ان کے درمیان اچھے روابت اور تعلقات شروع گئے سونیہ حسین نے انکشاف کیا کہ بعد احساس ان کے والد کو زیابیتہ سو گیا اور ان کی ایک ٹانگ بھی کٹوانی پڑی اور اب ان کے والد ویلچئر کے سہارے گھومتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اب بھی جب وہ کوئی ایوارڈ جیت کر آتی ہیں تو ان کے والد وہ ایوارڈ لے کر ویلچئر پر پورے گھر میں گھوم کر سب کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سونیہ ایوارڈ جیت کر آئی ہیں سونیہ حسین والد کی محبت اور شفقت پر بات کرتے ہوئے عابدیدہ ہو گئیں اور اس بات پر بھی ازار افسوس کیا کہ انہیں والد سے بات کرنے میں کئی ساتھ لگ گئے اور انہوں نے وقت کو ضائع کیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا